روزی کے لئے اگر کوئی کہے کہ پہکری دعا کونسی ہے وہ ایک تذبی ہے جنابِ فہرہ کی تلاوت پہکری دعا اچھی لئے کہتا ہوں shortest, easiest, slowest اتنی مختصر دعا اتنی آسان کہ یہ بچہ بھی تذبی بڑھتا ہوگا اور اتنی طاقت ہوا لیکن تو کمپلین کردیں کہ بہتا ہے کہ تذبیر تو آپ کہیں کے لاکھیں ہم ایک بار نہیں جن میں کمکم بھانت بار ہاں نماز کے بار پڑھتے ہیں اور بار تو ہوگا یہ طریقہ ہے کہ جو ستنر نماز ہے اس کے بار بھی تذبی بہتتے ہیں ہمیں تو وہ فائدہ نہیں مل رہا جو آپ نے کہا کہ اس ٹوام کے روزی کا سب سے طاقت پر حمل اور ایسے باتیات میرے بات ہیں اور لوگوں مومینین نے خود آج کے زمانے میں نہیں کہ پاکسو ساتھ پہلے کے ایک آلین نے لکھا آج کی دنیا میں آپ کو ماتھوں میں کہ جو بہت یادہ ہم سے چھوڑ ہر کمپنی میں لے چھوڑ پورا آج کودھ پوری کمپنی کے آگے ساتھ کو نکھا دیا جاتا اور کتنے لوگوں کے چھوڑ پہل کس تذبیر پڑھنے سے بچے ہیں یہ کتاب ہوئی بند رہی لیکن یہ مومین کی یہ کمپنے کہ ہمیں تو یہ فائدہ نہیں مل رہا میں نے یہی چھوڑا کل بھی مجلس میں کہا تھا چھوڑ چھوڑا ایک اور ہواہے سے آج کی مجلس میں بیان کرنا اور وہ یہ کہا تھا کہ تذبیر پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جب رہو دیسے تو اسلام میں کئی عمادتیں ایسی جو قومن کئی مقاسق کے لئے ہو سکتی جب تک یہاں نیان نہیں کریں گے یہ تہلیم آئے گا یہ عمل کس سے میں نے ملال دی کہ زیادہ میں وارثہ کی نماز اور فجر کی ادا نماز اور فجر کے قضا نماز سینوں سے ترین پڑھیں گے آپ کھڑے ورمسلے پر اور آپ نے دورا کر نماز پڑھنے کہ کونسی نماز وہ کوئی نماز بھی نہیں پڑھنے جب نماز آپ پر سواکھ لو رہا کر سننا نماز کا مجھ رہی لیکن نہ وہ زیادہ کے وارثہ کی قضا پھائے گی نہ فجر کے قضا اسی وجہ سے آپ کی ختم ہوگی نہ یہ فجر کی آدھام آنے جائے گی آپ کو نیت کرنا پڑھے گی تو اس وقت میں یہ دور ازر نماز کس سے پڑھ رہا اب بات بہت کبھی نہ ہونے پاس تو تذبیت وارہ ہم اور آپ نماز کے بعد نماز کے باقتی باقت کی نیت سے پڑھتے ہیں روزی کے لیے تو تذبیت وارہ بڑھ جاتی ہے اس کا طریقہ عدد اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے روزی پہ جا رہے ہیں تو گھر سے نکلتے وقت تذبیت پڑھیں گے اور اگر سواری میں جاتے ہیں تو سواری کو اس ساتھ کرنے سے پہلے رائنگ سیٹ پر یا پیچھنے یا سیٹ پر کہ آپ یہ تذبیت پڑھیں گے تو وہ روزی کی تذبیت گئے جائے ورنام تذبیت سواب تو آپ کو ایسے ملے اسی طرح جنابِ نمچی سے خاصلت کا نام زبان پہ آیا آوائے اکدل کری میں ہائری کا کتنا مشہور باقیہ میں واقعیہ نہیں بڑھ رہا ہوں کیونکہ جائیں میرے ہاتھ سے نکل رہا ہوں لیکن ہمارے آج کے یہ بات بہت مشہور ہے لیکن طریقہ آدھا کہ جو مشکل طریقہ پورا کروانا زیارت وارس زیارت آشورہ ہوڑ زیارت آشورہ ٹھیک ہے زیارت آشورہ آدھی بھی پڑھیں گے تو آپ کو مہنی پڑھیں گے لیکن جو اصل زیارت آشورہ کا طریقہ وہ حالی یہ نہیں آئے آغا عبدالقری میں حالی نے اپنے اصطاق آغا حضورت شیرانی کے مکان میں ان کی موجودی میں اصطاقانے کے دوسرے مردی آغا عبدالقری سے یہ جملہ سنا اور حضرت پہنچا محسوس احکم کے روزے کے زیارت کیجئے ان کے سرانے کی جانے جو قبر ہیں ان میں سب سے نمائے قبر آغا عبدالقری میں حالی کی جو اصطاق ہے آغا عبدالقری جو اصطاق ہے آغا عبدالقری تو اصطاق ہے آغا عبدالقری شاہدودین مرشی نجمی یہ کبھیل شخصی ہے کون کا حوضہ کنوں نے بنایا آئے آج سے نموی ساتھ پہ بس یہ چوڑانے میں ساتھ پہ آخر عبدالقری میں قدیمہ ہائی کہتے ہیں اصطاق اس نیم کے ساتھ پڑھنا کہ میں جنابین اور جسے خاتون کی نیابت میں یہ زیارت پڑھنا اس سے سواب ان کو ملے اور زیارت پڑھنا امام رمانہ سے کہنا مولا میں نے آپ کے واردہ کے حمد میں یہ دو بات پیش کیا ہے آپ میری یہ پریشانی بھوٹ کر دیں ایک آپ خیرت پت دیتا آپ کی ماں سا نام سن کے بڑھا بڑھتا ہے یہ کائنات سب رمانہ دیتا ہے مرد نرگی سے خاتون کا نام لو اور پھر زیارت پڑھو جن کو ایسے پوچھ دے تمہاری آپ کے سامنے ہوتے انہوں کے نرگی سے خاتون جن کو اللہ کائنات تا کتنا بڑھا شرم دیا جس زمانے سب امام ان کے بدن دنیا میں آیا اور سب سے زیادہ نظر ساتھ بھی ہمارے یہ کن ہی گو